السلام علیکم پختون ویلج لائف دیکھنے والے سبھی دوستوں کو ہمارا سلام پہنچے دوستو پتھانوں کے بارے میں جنات کیا کہتے ہیں جنات نے پتھانوں کی ماضی کو دیکھا اور ان کو کیا کیا باتیں یاد ہیں اس پر بات کرنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے ہاں دوستو ہم بات کر رہے تھے یہی تو آپ نے سنا ہوگا پتھانوں کے بارے میں بہت سے کہانی آپ نے سنویں گی بہت سے باتیں آپ نے سنویں گی بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور اب تو پتھانوں کے اوپر فلمیں بھی بن رہی ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارا پاکستانی میڈیا زیادہ تر پتھانوں کو بے اکوف ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی ڈراموں میں فلموں میں اور خاکوں میں ان کو ایسی کردار دی جاتے ہیں یا ان سے کروائے جاتے ہیں کہ ان کو پاگل بے اکوف اور احمق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں معلوم نہیں ان سے ان کی کون سے جذبات کی تسکین ہوتی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے دوستو ہم بات کر رہے تھے جنات کی عمریں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جنات کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں پندرہ سو سال سے لے کر تین ہزار سال تک ان کی عمریں ہوتی ہیں دو سو ڈائی سو سال تک تو دوستو ان کا بچپن چلتا ہے یعنی ان کا بچپنہ ہوتا ہے ان کے بعد لڑکپن جوانی شروع ہوتی ہے تو جب ہم جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم نے ہر قوم کے پاس ڈرانے والے بیجے تھے تو پرانے وقتوں میں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھیلے کے زمانے میں جو پیغمبر تھے تو ان زمانوں میں کیونکہ پتھانوں کی تاریخ بہت پرانی ہے آپ نے سنو ہوگا کہ پانچ ہزار سال پرانی اگر کسی پتھان سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پہلے پتھان ہیں تو وہ یہی جواب دیکھا کہ میں پانچ ہزار سال سے پتھان ہوں اور چھو دہ سو سال سے میں مسلمان ہوں تو پرانے وقتوں میں پتھانوں کے پاس کیا پیغمبر آئے تھے کیونکہ ہم جانتے ہیں قرآن میں پچیس یا چھبیس یا لگ بگ اتنے خواہش ہاں پیغمبروں کا ذکر ہے باقی سوڑیر سو تاریخ میں ہوگا باقی جتنی بھی پیغمبر آئے ہیں وہ سب گمنام ہیں معلوم نہیں وہ کون تھے کیا نام تھے وہ کہاں متھون ہوئے تو جناس سے جب ہم نے پوچھا تو ان کا جواب یہی تھا کہ ہاں پتھانوں میں بھی باقاعدہ پیغمبر آئے تھے اور جس طرح پتھانوں کے نام میں خان اور گل ہوتا ہے ان کے آخر میں اسی طرح ان کے پیغمبروں کے نام بھی خان اور گل پہ ختم ہوتے تھے جس طرح پتھانوں کے نام ہوتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیا